اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریف اوزاد پاک کے لیے جو ہماری شہرد سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیٹ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد ابتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں ملین ڈالر سوال عمران خان صاحب کب رہا ہو رہے ہیں ملین ڈالر سوال اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے تو اگلی حکومت کس کی ہوگی ملین ڈالر سوال کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی مقررہ مدت کے بعد گھر چلے جائیں گے یا انہیں مدت ملازمت میں توسیع یعنی ایکسٹینشن مل جائے گی اس سے بھی بڑا سوال کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان نہیں بن پائیں گے اور پھر ون مور ملین ڈالر سوال اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان بن جاتے ہیں پینڈنگ ہیرنگز سنی جاتی ہیں پٹیشنز لگ جاتی ہیں شہباز حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اگلی حکومت کس کی ہوگی ملین ڈالر سوال کیا اگلی حکومت پولیٹیکل حکومت ہوگی یا پھر اگلی حکومت بھی من پسند حکومت ہوگی یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر مجھ سے مانگتے رہتے ہیں میرا یہ فرض ہے کہ اس کا جواب دوں اس لیے آج کا جو ویلاغ ہے وہ بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈاٹ ٹو ڈاٹ کنیٹ کر کے آپ کو میں ڈائسیکٹ کر کے بتاؤں گا کہ میرا اوپینین کیا ہے آنے والے دنوں میں جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس سے متعلق سب سے پہلے میں ایک بڑی خبر بھی شیئر کر دوں گا کہ تیاریاں اروج پر ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کنڈیشنل ہے وہ کیا خبر ہوگی وہ شیئر کروں گا کچھ وائرل ٹویٹس اور بیانات بھی شامل کر دی جائیں گا آخر میں اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ سے دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل اپنی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ہی نہیں گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دباد جائے گا تاکہ تمام تر نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں چینل سبسکرائب کے لیے والنگ گوڈ نیک کیا کر لیجئے آل ویڈیو کو چیک پاک آن کر دی جائے گا زیادہ زیادہ کومنٹس کرنے ہیں تاکہ فائبر یعنی میس فائبر وال کا ایشو فائر نہیں میس فائبر وال کا ایشو بریک ہو سکے ویڈسٹرائب چینل کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو کلک کیجئے جوائن کیجئے اور فیڈبیک دیتے رہیے تاکہ آپ کے سوالات شامل کیے جا سکے اس سے پہلے کہ میں مزید باتوں کے اوپر آؤں سب سے پہلی چیز مرشد کی امام پاکستان کے مرشد کی یا کپتان کی یا عمران خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہے کیا اس سوالے سے کوئی خبر ہے لوگ اتصال سوال پوچھتے رہتے ہیں میرا جو ڈاٹ ٹو ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہوئے انیلیسز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو دوسری سائیڈ ہے یعنی حکومت اور ان کی سہولتکاروں کی سائیڈ وہ سائیڈ اس وقت انگوشت بدندہ ہے ایسٹانشڈ ہے حیران ہے کہ ہم گراتے ہیں وہ اٹھ جاتا ہے ہم جلاتے ہیں وہ بجھ جاتا ہے ہم بجھاتے ہیں وہ جل جاتا ہے ہم غروب ہوتا دیکھتے ہیں وہ ترو ہوتا ونندر آتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ ان کے سمجھ میں نہیں آرہا یہ چاہے وہ کیمپ جو حکومت کے اندر اس وقت مین فرنٹ پوزیشنز کے اوپر ہے یا وہ کیمپ جو کانسٹیشنل پوست لے کر بیٹھا ہوا ہے یہ تمام کے تمام اس وقت اسٹانشڈ ہے انگوشت بدندہ ہے حالات کی نبز کے اوپر ہاتھ رکھ کر میں نے آپ کو کافی دن پہلے جو جو پریڈکٹ کر کے بتایا ہے پریڈکٹ تو نہیں کہہ سکتے اس کو میرا ویو پوائنٹ اور انیلیسز کہتے ہیں اپنی اپنی برین آئل کو بند کر کے میں جو سوچتا ہوں سمجھتا ہوں میرے جو انسائٹ مجھے کہتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کنڈیشنل ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے کنڈیشنل ہوئے اس سے پہلے مران خان صاحب کو سزائے ہوئیں آپ کو بتایا تھا کہ بجٹ سے پہلے بڑے واقعات ہوں گے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ہوا آپ کو اور تقریباً وہ وہ چیز جو میں نے ڈسکاس کی تھی کہ کی پی کی اور پنجاب کی اندر انتخابات نہیں ہوں گے نہیں ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درامت نہیں ہوگا نہیں ہوا الحمدللہ مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے کہ میں نہ تو کورٹ ریپورٹر ہوں نہ میں دردر کی خاک چھانتا ہوں میرا جو ویو پوائنٹ ہے وہ خان چھانی ہوئی خاک کے بعد اس پوائنٹ پر آ کر وہ کہتے ہیں نا سینٹرل پوائنٹ آف گریوٹی کی طرف آ جاتا ہے جو میرے دل کے اندر ہے جو میری انسائٹ ہے وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے میں ڈوٹس کو کنیٹ کر کے بتا رہتا ہوں عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے اس حوالے سے میرے پاس اپ ڈیٹ ہے اور وہ ٹائم فریم ہوگا بیٹوین سیپٹمبر تو نیومبر یہ بیس ٹائم فریم ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اس حوالے سے پی ٹی آئے بھی تیاری کر چکی ہے پی ٹی آئے کے انٹرنل سورسز بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب اس پوائنٹ آف ٹائم پر رہا ہو سکتے ہیں سکتے کا لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس جو پروبیبل سٹوری ہے اس کے لئے سکتے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے ہوں گے کہنا چاہیے لیکن میں از ای جنرلیس اس لئے سکتے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ایونڈ ڈریون پورٹیکس ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو عمران خان صاحب کی رہائی بیٹوین فرسٹ ویک آف سپٹمبر ٹو لارسٹ ویک آف نیومبر ممکن ہو سکتی ہے کنڈیشنلی اگر کچھ چیزیں ہو جائیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ملک کے چیف جسٹس بن جائے اور جسٹس قاضی فائز عصر صاحب اپنی مدت ملازمت کے اختتام کے بعد گھر تشریف لے جائے یہ اگر ہو جاتا ہے تو وہ تمام کی تمام پیٹیشنز جو پینڈنگ ہیں وہ تمام کی تمام پیٹیشنز سننے میں آ جائیں گی اور سماتیں شروع ہو جائیں گی اور وہ کافی ہیں شباز حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اب سوال یہ کیا منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن سکتے ہیں پہلا سوال probability 50-50 ہے کیا منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکتے ہیں probability 50-50 ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ دوسری طرف سے سر توڑ کوشش یہی ہے اور میرے جو انسائٹ سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے حکومت چاہتی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزر صاحب continue کریں مدت ملازمت میں ان کو دو تین سال کی توسیح مل جائے دو سال کی توسیح مل جائے اور وہ continue کریں اور اس طرح کم از کم آدھی جو مدت ہے گورنمنٹ کی وہ complete ہو جائے اور اس کے بعد پھر people's party اس سے فائدہ اٹھائے فیسلیٹیشن کچھ اس لیول کی ہو رہی ہے حکومت کے انڈ پر کہ اس سے لگتا ہی ہے اچھا اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بن سکے تو کسے نقصان ہوگا obviously عوام پاکستان کو نقصان ہوگا constitution کو نقصان ہوگا اور انصاف کے نظام سے انصاف کے متلاشی اشخاص اور ان کی party کو نقصان ہوگا یعنی تحریک انصاف کو نقصان ہوگا اچھا اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب حکومت میں آتے ہیں تو کیا یہ حکومت چلی جائے گی probability 90% ہے یہ ہو سکتا ہے حکومت چلی جائے اس کے بعد پھر اگلا سوال that is again a one million dollar question کیا حکومت چلے جانے کے بعد اگلی حکومت عمران خان صاحب کی ہوگی میری نظر میں اس سے متعلق کچھ reservations ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ conditional ہے جو مرکزی کے عادت باہر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ کسی قسم کا aggressive اعتجاج conduct کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے جو مرکزی قیادت باہر بیٹھی ہے وہ کسی قسم کا اپنا مطالبہ منوامے میں ناکام رہی ہے جو مرکزی قیادت باہر بیٹھی ہے وہ کسی قسم کی table talk بزریا نیگوسیشن کرنے میں ناکام رہی ہے تو اس صورت میں اگر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شہباز حکومت چلی گئی تو عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے گی میں اس سے ذرا مختلف رائے رکھتا ہوں اصولاً آنی انہی کی چاہیے اصولاً انصاف انہی کو ملنا چاہیے فارم سنتالیس والے گھر جائیں گے تو پنتالیس والوں کو واپس حکومت میں یا اقتدار میں آ جانا چاہیے یہ ہو بھی سکتا ہے اس کی probability کم ضرور ہے لیکن ہو سکتا ہے لیکن کس کی probability زیادہ ہے اس کو اپر discuss کر لیتا ہوں تو کس کی حکومت آ سکتی ہے کس کی گورنمنٹ آ سکتی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ صافیوں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا پرچار کرنا چروع کر دیا نیشنل یونٹی گورنمنٹ اس کو کہتے ہیں ون یونٹ گورنمنٹ جس طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی اسی طرح کی گورنمنٹ لیکن اس میں کوئی political figure ایسی unknown figure یا ایسی unacceptable figure ویسے کے ویسے کام کر رہے ہوں گے جیسے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے تو اس کے چانسز کتنے ہیں یا کپتان کی گورنمنٹ آنے کے چانسز کتنے ہیں میں اس کے چانسز 85% کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو سہولت کاری زیادہ میرسر ہوگی کپتان یا عمران خان صاحب سے متعلق یعنی ان کی رہائی کے چانسز ہائے ہیں اس کے بعد وہ کہاں رہیں گے وہ نظر بند بھی ہو سکتے ہیں وہ ہاؤس ریسٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ دوبارہ سے اپنے احتجاج کے پیٹرن کے اوپر شہر شہر جلسے بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس ممکنہ آنے والی نیشنل یونیٹی گورنمنٹ کو اٹھا کے مار بھی سکتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو اس کو بڑا حلوہ سمجھ رہے ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی کے مرکزی قیادت کہ دسمبر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی میں بڑا ریالیٹی چیک رکھتا ہوں چیزوں کے اوپر ہوا میں ایسے تیر نہیں چھوڑ دیتا حالات ایسے ہیں اس حالات کو دیکھ کے ہی آپ سے بات کریں خواہش تو میری یہ ہے کہ جن کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے وہ گورنمنٹ میں ہیں یہ میری خواہش ہے لیکن جو میرے پاس خبر ہے جو میں دن ڈاٹس کو کنیٹ کر رہا ہوں میں وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا نا اگر کسی کو میری بات بوری لگتی ہے تو لیچے کومنٹس میں ضرور لکھ سکتا ہے لیکن اس کو یہ مر سمجھئے گا کہ یہ میری خواہش ہے میں خبر کے حساب سے انیلیسز کرنے کا تمام تر فامولا رکھتا ہوں اپنے پاس اچھا نیشنل یورٹی گورنمنٹ کے اوپر کیا انٹرنیشنل پریشر اصندار ہو سکتا ہے اب یہ ایک اور انگل ہے وہ انگل یہ ہے کہ اگر امریکی انتخابات میں ڈانلڈ ٹرمپ کامیاب ہو جاتے ہیں جو پرو رائٹ پولیسیز رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے تحریک انصاف کے حوالے سے اور پی ٹی آئے کے بانی چیرمن عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر وہ گورنمنٹ بنا جاتے ہیں اور پینٹرگن کو کنونس کر لیتے ہیں تو یاد رکھئے گا پاکستان میں ڈیموکرسی پریویل کرے گی پھر یہ تمام سیچویشن نل این وائیڈ ہو جائے گی یہ میں سیچویشن ابھی آپ تک آپ کو بتا رہا تھا پاکستان کے اندر جو پیرامیٹرز بن رہے ہیں ان کے حساب سے اب انٹرنیشنل پیرامیٹرز مل جاتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحبی پاکستان میں چیف جسٹس بن جاتے ہیں پاکستان میں 457 کی حکومت گھر چلی جاتی ہے تو اس صورت میں probability اس بات کی زیادہ ہے کہ mid term election کی طرف جائے جائے لیکن اس صورت میں جبکہ ٹرمپ پیٹرگن پاکستان کے establishment یہ ایک پیج پہ ہوں تو اس کے بعد یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا ہمیں انتخابات کا جو کہ ہونے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر تو کچھ سوالات تھے جن کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کیا مریم نواز شریف صاحبہ عزریعظم بن سکتی ہیں چانسز اس کے 30 70 ہیں 30 میں بن سکتی ہیں 70 نہیں بن سکتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے ایک موقع ان کو مل چکا ہے اگر بہت زیادہ بدماشی سے کام لے بھی لیا گیا تو ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں کبھی شاید ان کے لیے کوئی جگہ بن پائے ابھی اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ وہ سٹرانگ کوئی کنڈیڈیٹ ہیں پرائم نیسٹر شپ کی اچھا جی اگر نیشنل یونٹی گورنمنٹ ٹائپ کی کوئی چیز بنتی ہے یہ ساری پروبیبلیٹیز ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کنڈیشنل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں لازم ملزوم ہیں اور تیسرے کوئی اپنے کوئی چنیدہ شخص ہو سکتے ہیں تو وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو تین نام ہیں جو میری نظر میں تھے اور مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ جو ہے وہ اپنی پوزیشن بنا سکتا ہے کچھ وائرل ٹویٹس جو ہیں وہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اور یہ مقبول جان صاحب بنگلہ دیش کے معاملے کو ہائلائٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کے انتخابات میں اپنی ظلت آمیز شکست کے بعد اسٹابلشمنٹ اس وقت تاریخ کا گندہ ترین کھیل کھیل رہی ہے دو تہائی اکثریت صرف اور صرف عدالت کو فتح کرنے کے لیے چاہیے اس وقت پاکستان کے عدالتی نظام نے جنگلائی لیا اس کا خوف سر پر سبار ہے طاقت کی بسات الٹ سکتی ہے بات کرنے کو بلکل ٹھیک ہے لیکن بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے زمینی حقائق بلکل مختلف ہے یہاں بدماشیہ اور اشرافیہ دونوں کا راج ہے اور معاملہ درہا مختلف ہے اور یہاں کی عوام کی جو حالت ہے ستہی خیرہ ستہ خیرہ آہا مت جگہو ہمیں نیند سے مت جگہو آچھا سابر شاکر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ راولڈیم اسلامباد میں اس کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں امران خان صاحب بشرا بی بی سے مطالق ایک سٹوری شیئر کی ہے سابر شاکر نے امران خان بشرا بی بی نے قیدیوں کی ویل فیر کا کام شروع کر دیا ہے جیل حکام کے مطابق ایک غیر ملکی قیدی جس کی سزا پوری ہو چکی تھی کچھ رقم کے عوض رہائی سے محروم تھا قیدی کی دادرسی امران خان اور بشرا بی بی نے کی انہیں جیل سے رہا کر آیا وطن واپسی کے ٹکٹ بھی لے کر دی قیدی رہائی پا کر اپنے وطن لوٹ گیا اچھا جی اب امران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ شبلی فراد صاحب اور دیگر کو اب سونے کا چمچ لے کر آنے والے مرزا آفریدی صاحب کی بیجہ حمایت ترک کر دینی چاہیے حامد مرز صاحب کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے شائر احمد فراد اور شہباز گل کے بھائی غلام شبیر کی گمشدگی کے مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ جبری گمشدگیوں کے بارے میں ریاستی بیانیاں غلط بیانیاں اور غینر آئینی اقدامات کے ملغوبہ ہے ریاستی ادارے اپنی ہی شہریوں کو اغوا کرنے کے بعد انہیں ملک دشمن قرار دے دیتے ہیں اور جب ثبوت سامنے نہیں آتا تو حمدیر صاحب کہتے ہیں پھر جج ساہبان ملک دشمن قرار پاتے ہیں یہ کچھ پوائنٹرز میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے ان میں سے جو تمام باتیں ہیں وہ جسے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں میری خواہش کچھ اور ہے میں کھڑا رائٹ کے ساتھ ہوں وہ کچھ اور ہے لیکن جو حقائق زمین کے اوپر بنے ہوئے ہیں اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے آج تک جو بھی ڈاٹس کنیکٹ کیے ہیں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ کرے کہ یہ والے نتائج غلط ثابت ہوں اور جو آپ چاہتے ہیں جو ہماری خواہش ہے وہی پوری ہو لیکن حقائق بہرحال یہی ہیں ویلوگ سے تنہی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکنڈ کیجئے دعا میں رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ